hi everyone this is nubil here from m&wids welcome back to another video کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاکے ہیں so آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہونے جا رہی ہے best student profile with high visa ratio for australia یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہوں کیونکہ میں نے مئی جون جولائی کے منت میں کچھ ایسی profiles دیکھی ہیں جو کہ within a days اور within a weeks جو ہے وہ grant ہوئی تو میں نے پھر ان student کی profiles check کی ان student سے contact کیا کیونکہ same country سے کچھ student apply کیا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ three to four months سے wait کر رہے ہیں اور یہ جو دوسری student تھے ان کا جو حفیظہ وہ within a days اور within a weeks جو ہے وہ grant ہوا تو میں نے چیک کرنے کی کوشش کی کہ ایسی کون سی points تھے جن کی وجہ سے ان کے application جو تھی وہ fast track grant ہوئی سو کچھ ایسے important points آپ کے ساتھ share کروں گا جو application کو جو ہے وہ fast track پہ لے آتے ہیں اور کچھ ایسے points بھی آپ کے ساتھ share کروں گا جو visa processing کو جو ہے وہ کافی slow کر دیتے ہیں سو چلے ویڈیو کو start کر دیں اور آپ کے ساتھ یہ points share کرتے ہیں سو سب سے پہلے جو common چیز ان profiles میں مجھے لگی وہ یہ تھی کہ یہ بالکل جو تھے وہ fresh student تھے یعنی انہوں نے اپنی جو recent study finish کی تھی وہ within a six month کی ہوئی تھی ان کا کوئی gap نہیں آ رہا تھا اور university mostly جو ہے وہ fresh student کو زیادہ priority دیتی ہے اور accept کرتی ہے دیکھیں mostly student کا یہ ہوتا ہے ان کی processing یہیں پہ delay ہو جاتی ہے visa processing کہ ان کا جو ہے وہ gap بن جاتا ہے وہ study finish کر کے ان کا کوئی proper جو ہے وہ planning نہیں ہوتی mindset نہیں ہوتا کہ انہوں نے بایا جانا یا اس طرح کافی سار student جو ہے اپنا time waste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جب gap بن جاتا ہے one year کا one and a half ایسا نہیں ہے کہ اس gap کے ساتھ وہ apply نہیں کر سکتے apply کر سکتے ہیں لیکن یہ جو gap ہے یہ processing کو slow کر دیتا ہے جیسے immigration کی recent updates میں آئی تھی اس ویڈیو کا اوپر link بھی آ رہا کہ میں نے share کر دی description میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس میں بتایا کہ complex application جو ہوتی ہے وہ ان کی processing slow ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں third party سے جو ہے information جو ہے وہ collect کرنی ہوتی ہے application کے لیے سو اسی طرح verification انہیں کرنی ہوتی ہے کہ جب gap بن جاتا ہے تو verification جب کرتے ہیں تو application جو ہے وہ automatically جو ہے وہ slow ہو جاتی ہے تو فرس جو point ہے وہ ہے within a six month آپ کی جو ہے وہ study finish ہو اسی میں آپ نے apply کیا ہو پھر آگے next آ جاتا ہے جی آپ کی percentage mostly universities جو ہیں وہ 60 سے above جو ہے وہ accept کرتے ہیں colleges سے کم بھی کر لیتے ہیں لیکن course کی demand ہوتی ہے universities کی demand ہوتی ہے mostly وہ 60 سے above ہی ہوتی ہے آپ کے جو major subject ہوتے ہیں ان میں ٹھیک ہے یہ ایک بہت important point ہوتا ہے جو آپ کو application کو fast act بناہ دیتا ہے یہ جو next point ہے یہ بہت ہی important ہے یہ visa refusal کی reasons میں سے بھی آتا ہے تو یہاں پہ بہت سارے student جو ہے وہ کافی mistake کر دیتے ہیں یعنی bachelor's کیا ہوتا ہے student نے یہ master's کیا ہوتا ہے وہ اپنی education level کو degrade کر دیتے ہیں یعنی diploma میں میں apply کر دیتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو تو diploma میں جو visa ratio ہے وہ as compared to bachelor's اور master's وہ کم ہے یعنی higher sector کے carding جو ہے وہ vect sector کی visa ratio کافی slow ہے یہ آپ screen پہ بھی دیکھ سکے اگر میں آپ کو screen پہ دکھاؤں so janvary 2022 سے لے کے 30 june 2022 تک higher sector میں جو application launch ہوئی وہ تھی 83,582 application جس میں سے 63,403 application جو ہیں وہ grant ہوئی آپ دیکھیں جی ویڈ سیکٹر کی بات کرتے ہیں یہی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ویڈ سیکٹر اور ہائر سیکٹر میں جو ہے وہ visa ratio کتنی ہے ویڈ سیکٹر میں application launch ہوئی جنوری سے لے کے 30 june تک 37,994 application اور جس میں سے grant ہوئی 14,354 application یہ آپ screen پہ بھی دیکھ سکتے ہیں higher education سیکٹر میں دیکھیں تو ویڈ سیکٹر جو تھی وہ 80% تھی اور ویڈ سیکٹر کے اگر بات کریں تو 25% سے لے کے 30% تک جو ہے وہ percentage بن رہی ہے تو یہی دیکھ لیں اگر آپ bachelor's کیا وہ master's کیا وہ master's degrade کر کے آپ راتے ہیں diploma میں تو آپ already اپنے ویڈ سیکٹر کے جو chances وہ کافی لوگ کر لیتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کے application کو جو ہے وہ کافی سلوگ بنانا دیتی ہے تو آپ جو ہے اگر آپ نے 12 کی ہویا تو آپ bachelor's کی در جائیں bachelor's کیا تو master's کی در جائیں اس سے آپ کے ویڈ سیکٹر کافی زیادہ ہو جاتے ہیں next جو point ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی field جو ہے وہ same field میں جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ medical کی field میں جا رہے ہیں یا پھر rt کی field یا کوئی اور engineer کی field میں جانا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ field وہی رکھتے ہیں تو اس میں آپ کی جو processing ہے وہ کافی fast ہو سکتی ہے اگر آپ field change کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے پھر آپ کو جو ہے s o p پہ کافی work کرنا پڑے گا ایک proper s o p میں اس میں آپ explain کرنا پڑے گا کہ آپ یہ field جو ہے وہ change کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے آ جاتی ہے جی arts کی requirement جو course آپ نے select کیا ہو ہے ٹھیک ہے اس کی جو requirements ہے وہ university کی websites پہ دے سکتے وہ جو course یعنی universities کی mostly جو accept کرتی ہیں وہ six hour ہوتا اور no less than five point five کچھ course ایسے ہوتے ہیں جن کی seven each ہوتی ہے جیسے nursing course ہو گیا ٹھیک ہے آپ اس requirement کو meet کر رہے ہوں اگر meet نہیں کرتے تو پھر ایک سلو point بن جات آپ کی application کے لیے اگر آپ اس کو meet کر رہے ہیں تو یہ آپ کی application کو fast track پہ رکھے گا اس سے آگے ہا جات ہے bank statement میں یہ ہی آپ سججیست کروں گا جب آپ نے اپنا mindset بنا لیا کہ آپ کو abroad اپلائی کرنا ہے کہیں اسٹریلیا یوکے کنیڈا امریکہ کہیں بھی آپ اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ جیسے آئلز شروع کرتے ہیں تب یہ آپ اپنی bank statement جو ہے وہ maintain کرنا شروع کر دیں کیونکہ جب تک آپ apply کریں گے ویزا آپ کے جو bank statement ہو گی وہ around six month یا more than three month جو ہے وہ old ہو چکی ہو گی تو یہ ایک بہت important point ہے اور یہ آپ application کو کافی strong بنا دیتی ہے اور یہ آپ funds جو requirement ہوتی ہے اس کو کافی حد تک clear کر دیتی ہے so inside point کا اگر fast track application sum up کروں تو within six month اس کو meet کر رہے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتی ہے bank statement آپ کی bank statement ہے یعنی آپ financial requirement ہے اس کو meet کر رہے ہیں سو یہ سارے points جو میں شیئر کی جو student visa کی profile کو فسند آئی ہوگی میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں میری مجھے میری دیں میری میری بھپ sold موسیقی